تیار ہوں گے سننے کے لیے نیند کو اڑا دینے کے لیے کوشش کی ہوگی اگر نیند آ رہی ہے تو وضو کر لیں کافی پی لیں چائے پی لیں لیکن سوئی بھی حالت میں نہ سنیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ و تعالی دنیا کے مسافر سیریز میں جو پہلی چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ کہ یہ صرف عبرت دلانے کے لیے ہے سبق لینے کے لیے غفلت سے جگانے کے لیے جیسے کہ ہماری پہلے بھی سیریز ہوتی رہی ہیں میدان معاشر میں میری کہانی ہیں میری آخری سانسیں ہیں گمنام کی ڈائری اسی طرح یہ بھی ایک سیریز ہے اس میں فرضی کردار ہیں اس لیے کسی کا نام کسی سے میچ ہو جائے تو اس پہ کوئی اس کو ایک اتفاقی چیز سمجھیں اور دوسری یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ غیب کی دنیا کسی نے نہیں دیکھی جتنا ہمیں قرآن و حدیث سے پتا چلتا ہے صرف اتنا ہی ہم جانتے ہیں اصل حقیقت تو جب وہاں پہنچیں گے تو تب ہی سمجھ میں آئے گی لہٰذا جو ہمیں حدیث معلومات ملتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک یعنی ایک کہانی کی صورت میں ہم دیکھیں گے اس میں کوئی شریعت کی اصول ڈیفائن نہیں ہو رہا ہے اگر اس میں کوئی ایسی بات آپ کو ملے کہ جو آپ کو لگے کہ یہ کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیسے کوئی بول سکتا ہے کیسے کوئی کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ صرف ایک یعنی فرضی کہانی بنائی گئی ہے جیسے ہم بچپن میں سنتے تھے چڑیا اور جگنوں کی تو نہ چڑیا بول سکتی ہیں نہ جگنوں کی مدد کر سکتا ہے لیکن صرف ایک سمجھنے کے لیے تو دیکھتے ہیں آج اس کی پہلی قسط میں شروع سے ایک سنجیدہ آدمی تھا بہت محفلے کہہ کہے دوست یار ہنسی مزاک مجھے پسند نہیں تھا اکثر میں قبرستان آتا ہوں اور یہاں آکے بہت اچھا لگتا ہے بیٹھ جاتا ہوں یہاں کے مکینوں سے باتیں کرتا ہوں یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہاں سکون ہے یہاں عبرت ہے یہاں بہت سیکھنے کا سامان ہے بہت سی کہانیاں یہاں دفن ہیں بڑے بڑے شہکار قسم کے وی آئی پی لوگ یہاں پہ ہیں ایسے جن سے ملنے کے لیے شاید لوگ ٹکٹے خرش کرتے ہوں مگر اب ان سے ملاقات فری ہے اور اب تو یہاں کے گورکن بابا سے بھی میری دوستی ہو گئی ہے چلیں ان سے ملواتا ہوں اسلام علیکم بابا جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں بیٹا بابا جی آپ کب سے یہاں کام کر رہے ہیں کوئی پچیس تیس سال گزر چکے بیٹا بہت قبریں کھو دی گنتی بھی نہیں اب تو یاد کئی لوگوں کو جنازے لاتے دیکھا پھر ان لوگوں کو خود جنازہ بنتے دیکھا تو بابا جی اس ویرانے میں آپ کو کیسا لگتا ہے رہنا بیٹا لوگ اس جگہ کو ویرانہ کہتے ہیں حالانکہ یہ تو سب سے زیادہ آباد جگہ ہے یہاں کی آبادی تو دن و دن بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک ڈر نہیں لگتا بابا جی ایک تنزیہ مسکرہت سے بکھیر کے کہنے لگے بیٹا ان لوگوں سے بھلا کیا ڈرنا اصل تو ڈرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جو تمہارے شہروں میں رہتے ہیں وہ ہیں خطرناک اور خوفناک یہ تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں یہ تو خود محتاج ہیں یہ تو خود بے بس ہیں نہ کسی کو قتل کرتے ہیں نہ ڈاکے ڈالتے ہیں نہ عزتیں لوٹتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ فراد کرتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں کسی کی نہ جھکڑتے ہیں نہ کوئی کینے ہیں ان میں یہ تو امن والی بستی ہے تم زندوں کی بستیاں ہیں جہاں مردہ ضمیر لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے والے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے والے اور خود کو زندہ بھی کہتے ہیں بابا جی کی اس بات سے واقعی میں کائل ہو گیا کہ کہتے تو ٹھیک ہیں دیکھنے میں پڑے لکھے نہیں لگتے مگر بات کتنی سمجھداری کی کی ہے بابا جی یہ قبرستان کتنا پرانا ہے بابا جی کہنے لگے پتہ نہیں بیٹا میں تو بچپن سے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں اور اب تو میں بوڑا ہو چکا ہوں ہزاروں قبریں یہاں موجود ہیں کئی وہ سیدھا ہو چکی ہیں کئی نہیں ہیں کوئی پکی ہیں کوئی کچھی ہیں مگر قبر کی حالت اس کے مکین کی حالت نہیں ہوتی قبر کتنی وہ سیدھا ہو تم نہیں جانتے کہ مکین کس حالت میں ہے بعض دفعہ کوئی قبر کھولنی پڑی دوبارہ کھولنی پڑی تو پتہ چلا مکین ویسے ہی ترو تازہ ہے جیسے ابھی دفنایا ہو اور کبھی نئی قبروں میں جانے سے پہلے ہی مکین کا حال برا ہوتا ہے اتنے سالوں میں بہت کچھ دیکھائیں آنکھوں نے بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات عبرتناک واقعات یہ الگ ہی دنیا ہے میٹھا یہ آپ کی اس دنیا سے بہت الگ ہے اس جگہ رہ کے میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے سیٹ ساہب یہاں منتقل ہو چکے ہیں اور ریڑی چلانے والا غریب بھی یہاں ہے یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے مالدار کی قبر میں ایسی نہیں لگے وے اور غریب کی قبر بغیر ایسی کے نہیں مالدار قالینوں پہ نہیں لیٹے وے اور غریب چٹائی پر نہیں پڑا ہوا مالدار ایشو آرام نہیں کر رہا اور غریب سسک نہیں رہا اوپر جتنے بھی سنگے مرمر لگا لو اس کے نیچے رہنے والوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے بابا جی تیز تیز قدموں سے قبروں کے بیچ میں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے ان کی رفتار کو پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا یہ قبرستان خاصہ آباد تھا قبر پہ قبر بنی ہوئی تھی پیر سنبھال کے چلنا پڑتا تھا کہ کہیں کسی پر پیر نہ پڑ جائے کسی دن یہ لوگ بھی سیدھ سیدھے کھڑے ہوتے ہوں گے اور آج کیسے پڑے ہوئے زندہ ہوتے تو پاس سے بھی کسی کو گزرنے نہ دیتے اور اب یہ حالت ہے کہ کوئی پیر بھی رکھ دے تو کچھ نہیں کر سکتے قبر آتا ہے تو وہ سیرو تفریق کے لیے نکل جاتے ہیں اور میرا جی قبر آتا ہے تو میں یہاں آکے بیٹھ جاتے ہوں اور ان خاموش مکینوں سے باتیں کرتا ہوں ان کو دیکھ کے میرا سارا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے زندگی کی قدر آ جاتی ہے ایک ایک لمحہ قیمتی لگنے لگتا ہے اور پھر بابا جی کی صحبت میں وہ کچھ سیکھتا ہوں جو انگریزی سکولوں کے ماسٹر نہیں سکھا سکتے میں نے ایک کھلی جگہ پائی تو تیزی سے بابا جی کے ساتھ ہو گیا بابا جی آپ کو اتنی حکمت کی باتیں کس نے سکھائی ہیں بابا جی بے اختیار مسکرہ اٹھے بیٹا جس جگہ میں رہتا ہوں نا یہ بہت کچھ سکھا دیتی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو سب سے زیادہ سچی ہے کوئی اس کا انکار کری نہیں سکتا پھر بھی لوگ اس کو ماننا نہیں چاہتے کوئی سو سال کا بھی ہو جائے تو اس کا جی نہیں بھرتا جینے سے چاہے زندگی میں کتنے ہی مسئلے کیوں نہ ہو حالانکہ مومن کے لیے تو موت بھی فتنوں سے بچا دیتی ہے اب دیکھو نا ان کو یہ کٹ آئے اپنا وقت نہ اب ان کو ایمان کے لٹنے کا خوف نہ ان کو موت کی پریشانی نہ ان کو حلال حرام کے مسئلے نہ ان کو مہنگائی کی فکر نہ ان کو سیاست کی پروہ کون اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے اور کون نہیں ان کی بلا سے پھر بابا جی نے ایک ترنگ سے کہا ہمیں کیا جو تربت پہ ملے لگیں گے تحیق ہاک ہم تو اکیلے رہیں گے میں نے کہا بابا جی آپ تو ان کی امایت میں بڑا بول رہے ہیں بابا جی ہستے وے کہانے لگے بیٹا ابھی تم بچے ہو تم نے ابھی جانا ہی نہیں کہ زندگی ہے کیا میں نے آہستہ سے کہا اچھا صحیح کہتے ہوں کہ ان کا تجربہ تو ستر اسی سالوں کا ہوگا میں کہا ان کے علم تک پہنچ سکتا ہوں واقعی زندگی کے نشب و فراز سے گزر کر انسان پختہ ہو جاتا ہے مگر ایسی باتیں ہر بڑا نہیں کرتا ہو سکتا ہے اس ماحول نے بابا جی کو اتنا کچھ پڑھا دیا سکھا دیا اسی لئے میرا ہمیشہ جی چاہتا تھا کہ ان کے پاس بیٹھوں اور ان سے سیکھوں مگر وہ ہمیشہ ہی مصروف نظر آتے تھے کبھی کسی خبر کی مٹی درست کر رہے ہیں کبھی کسی کا قطبہ صاف کر رہے ہیں کبھی نئی قبر کھود رہے ہیں اور کچھ نئی تو اپنے کوارٹر میں قرآن پڑھتے نظر آتے تھے یہ قبرستان میں واقعی بڑی عجیب جگہ ہے آپ چلتے جاتے ہیں اور قبروں پہ لگے قطبے پڑھتے چاہتے ہیں نائنٹین نائنٹین سے نائنٹین ایٹی نائنٹین فیفٹی سے نائنٹین نائنٹی فائیو نائنٹین سیونٹی سے ٹوینٹی فیفٹین نائنٹین سکسٹی فائیو سے ٹو تھاؤزنٹ ایٹین ہمارے ہاں تو صرف تاریخ پیدائش ہی ہر جگہ لکھی جاتی ہے یہاں کی دنیا اور ہے یہاں پہ ساتھ ایک اور بھی نمبر لکھا ہوتا ہے اور یہی ان کی ساری زندگی ہے اتنے سے سالوں میں انہوں نے جی لیا جو جینا تھا اسی میں کھا لیا پی لیا سو لیا جاگ لیا لڑائی جھگڑے کر لیے نمازیں پڑھ لیے ذکر اذکار کر لیے جو کرنا تھا سب کر چکے پس اتنی مختصر سی زندگی یہ نمبر نہیں ہے یہ ان کی پوری کہانی ہے مجھے تو سب کے ہی نمبر بہت کم لگے بہت کم عرصے کی زندگیاں کوئی پچیس سال کوئی ساٹھ سال کوئی سکتر سال جب صرف تاریخ پیدائش نکھی ہوتی ہے نا اور آگے کچھ نہیں ہوتا جو لگتا ہے بہت چلنا ہے ابھی مگر دوسرا نمبر آنے کی دیر ہوتی ہے سب کچھ کتنا مختصر سا لگنے لگتا ہے لگتا ہے بس اتنی سی زندگی تھی واقعی جب تک دوسرا نمبر نہیں لگا ہوتا تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے بابا جی اپنے ہاتھ میں پکڑی بالتی سے ہلکہ ہلکہ پانی چھڑکاتے جا رہے تھے شاید تاکہ دھول مٹی کچھ بیٹھ جائے کیونکہ دور دور تک مٹی کے سوا یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا انسان مٹی سے بنا اور مٹی ہو گیا میں نے پوچھا بابا جی کوئی بندہ نظر نہیں آرہا یہاں کیا کوئی نہیں آتا آتی ہے بیٹا مگر کبھی کبھی بچے کس کو فرصت ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی سے وقت نکالے ان کے لئے شروع میں جب کوئی نیانے آتا ہے تو لوگ روز آتے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ کام ہونے لگتے ہیں انسان جب تک زندہ ہوتا ہے تو خود کو سب سے اہم سمجھتا ہے مگر چب چلا جاتا ہے تو بھولی بسری داستان بن جاتا ہے اور کسی کو بھی یاد نہیں رہتا کہ کوئی اس نام کا تھا بھی یا نہیں جانے والے بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے پر رونے والے بھی چلے جاتے ہیں کاش اس حقیقت کو لوگ سمجھ جاتے ہیں میں نے آہستہ سے کہا ہاں ویسے بھی کوئی یہاں آئے یا نہ آئے انہوں نے کونسی شکایت کرنی ہے ان کو اب کیا فرق پڑتا ہے کوئی آ جائے گا تو دعا کر جائے گا اور نہ بھی آیا تو انہوں نے کونسا گریبان پکڑ لینا ہے واقعی بابا جی صحیح تو کہتے ہیں یہی جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے لوگ ہنستے ہیں بولتے ہیں اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کبھی آئے ہی نہیں تھے ایک قبر نے چلتے چلتے میرے گویا پیر جکڑ لیا میں اس قبر کے قریب بیٹھ کیا دھنڈے دھنڈے سے کچھ حروف نظر آ رہے تھے میں نے مٹی سے اٹے کتبے کو اپنے رومال سے ساف کیا تو واقعی جو دھنڈلا سا میں نے دیکھا تھا وہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا وہ سچ تھا رستمِ زمان گاما پہلوان گولڈ میڈلسٹ اے پہلوان تو بھی موت سے نہ لڑ سکا تو بھی اس کو پچھار نہ سکا تیرے گھول میڈل کا کیا فائدہ ہوا اے تیری پہلوانی تیرے کیا کچھ بھی کام نہ آئی تُو نے زندگی میں کتنوں کو شکست دی ہوگی کتنوں کی ہڈی توڑی ہوگی کتنوں کی آنکھ پھوڑی ہوگی کتنوں کے دانت نکال دی ہوں گے اور آج کوئی تیری قبر پہ مکوں کی بارش بھی کر دے تو تُو بدلہ نہیں لے سکتا تُو نے کیسے یہ شکست برداشت کر لے مجھے ایسے لگا گویا وہ کہہ رہا ہو کہ بھائی موت وہ پہلوان ہے جو سب کو پچھار دیتی ہے اس کے سامنے سب ہار جاتے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس سے بھاگ کے کوئی چھپ نہیں سکتا لہٰذا اس سے زور آزمائی بیکار ہے یہ تو مجھے روز پکارتی تھی میری قبر کہا کرتی تھی اے ابن آدم تو مجھے بھول گیا ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں میں اندھیروں کا گھر ہوں لیکن میں ہی بھولا رہا میں کھیل کود میں پڑا رہا میں نے اس کی پکار سنی ہی نہیں میں نے ایک تھنڈی آبری اور وہاں سے چل دیا اور ایک نظر میلوں پھیلے ہوئے اس قبرستان پر ڈالی یوں لگتا تھا قبروں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے کوئی اونچی کوئی نیچی کوئی تازہ کوئی پرانی قبر کیا اتنے لوگ شہر سے یہاں آکر منتقل ہو کر کیا اتنے لوگوں نے اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور میرا بھی تو یہی ٹھکانہ ہے میں ہلکے ہلکے سے گنگنانے لگا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے کاش انسان اس بات کو جان لے تو اس مختصے زندگی کو ایسے نہ گزارے جیسے بھول کے گزار رہا ہے غفلتوں کے پردے ہٹ جائیں اس کی آنکھوں کے آگے سے اگر وہ اس حقیقت کو پہچان لے کہ اس کا اصل ٹھکانہ یہ گھر ہے وہ گھر نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے سیکھ سکیں ان باتوں سے واقعی ہم عبرت لے سکیں یہاں تک آج کی قسط مکمل ہوئی